ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ کئی آرثک جانکاروں کا کہنا ہے پاکستان کی آرثک حالت اس سمیں ایشیا میں سب سے خراب بتائی جا رہی ہے ڈالر کے مقابلے پاکستانی روپیہ ایک ڈالر کے بدلے ڈیڑھ سو پاکستانی روپیوں سے زیادہ کے برابر پہنچ گیا تھا یہ ستھتی نیپالی روپیہ سے بھی گئی بیتی ہے اور ایشیا میں کسی دیش کی مدرہ کی ڈالر کی تلنا میں سب سے خراب ستھتی بتائی جا رہی ہے یہی نہیں پاکستانی شیئر بازار بھی پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار نچلے ستر پر چل رہا ہے اور ایک ہی دن میں نویشکوں کے ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ ڈوب گئے ہیں ستھتی یہ ہے کہ پاکستان کی پردان منطری عمران خان نے دیش کے باہر امریکی ڈالر لے جانے کی سیما دس ہزار ڈالر سے گھٹا کر تین ہزار ڈالر کر دی ہے پاکستان میں مہگائی بھی اپنے چرم پر پہنچ گئی ہے اور عام جنتہ پریشان ہو رہی ہے مہیس کے مقابلے بھارت کا شیئر بازار پچھلے دنوں بڑھت کے ساتھ کھلا اور محض ایک دن میں ہی نویشکوں کی پونچی تین لاکھ کروڑ سے زیادہ بڑھ گئی جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ پولیس تھی بھارت میں دوبارہ موڈی سرکار بننے کے ایکزٹ پول کے قارن بنی ہے شیئر بازار کے جانکار بتاتے ہیں کہ جس طرح سے دیش میں بی جے پی کو بہومت ملنے کے ایکزٹ پول سامنے آئے ہیں اس کو لے کر شیئر بازار میں اتصاہ کا محول ہے اور اگر نتیجے بھی ایکزٹ کے مطابق ہی رہے تو شیئر بازار اور اوپر جا سکتا ہے وہیں پاکستان میں آئی آرثک مندی اور اس کے قارن مچے ہاہاکار کے پیچھے بھی لوگ موڈی کی واپسی کو ہی قارن بتا رہے ہیں آکڑوں کے مطابق پچھلے کچھ دنوں میں نریندر موڈی کو گوگل پر سب سے زیادہ پاکستان میں سرچ کیا گیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ موڈی واپس سطح میں آگئے تو پاکستان کی مشکلیں بڑھ جائیں گے اور اسی قارن وہاں کا شیئر بازار بھی گر گیا ہے ویسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آرثک مندی کے پیچھے کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں پھلال کارن جو بھی ہو بھارت کے شیئر بازار ان دنوں افان پر ہیں اور اسی تیزی سے پاکستانی ارث ویوستہ گرت میں جاتی نظر آ رہی ہے